اس کے لئے یہ میرے پلانز ہیں کہ صورت الفاتح کے لئے سے لے کے صورت الناس کی سین تک جو ہے میں بینہ متشابہ اور بینہ گلتی کے الحمدللہ پورا قرآن مجید تجوید و تقریم کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ نام میں نے کسی کو دکھانے کے لئے کیا یہ میں نے صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لئے کیا تو میں یہ تو نہیں اس میں کہوں گا کہ اپنا جو ہے میں نے اس کی پراپر ریکارڈنگ دیوئی ہے تو یوٹیوب چینل پر پراپر جو میرا چینل ہے اس پر اپلوڈ بھی ہے آگے مزید الحمدللہ جو میری کوشش ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑا کاری ہونے کا ایوارڈ جو ہے اس کے بعد صداعاتی ایوارڈ اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہو سہدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنو نیوز نیر فک ناظرین آج میں ایسے شخص کے پاس موجود ہوں جنہوں نے ایک ایسا منفرد ریکارڈ قائم کیا ہے موجزانہ طور پر اسے ایک موجزہ کہیں گے اللہ کی طرف سے کہ انہوں نے ایسا ریکارڈ قائم کیا کہ تیرہ گھنٹے میں انہوں نے قرآن پاک کنٹی نیوزلی بغیر روکے ختم کیا جی ایک ریکارڈ بنایا ہے ان کے پاس آج ہم موجود ہیں آج ہم موجود ہیں ان کا نام ہے جی حافظ محمد نمان صاحب کرواتے چلے حافظ محمد نمان صاحب جی اسلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ خریصے ہیں جی اللہ کا شکر چھے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ریکارڈ قائم کیا اور پاکستان کا نام روشن کیا اچھا جب آپ پڑھ رہے تھے کیا آپ نے سوچا تھا کہ اتنی فیم ملے گی یا ایک جی الحمدللہ جب سے میں نے حبز کیا ہوا ہے تو فیم تو الحمدللہ مجھے کہلیں کہ دنیا میں بھی مل گئی ہے تو آخرین میں بھی آپ کو پتا ہے کہ حفظ قرآن کا بڑا مقام ہے تو یہ فیم کے لیے تو کیا نہیں ہے یہ صرف دن کے سر بلندی اور جو ہے قرآن کی اہمیت کو بتانے کے لیے یہ کام کیا ہے بلکل اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ دیکھا جاتا کہ قرآن مجید کی طرف اتنا رجان نہیں ہے لوگوں کا کہ اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے یہی ہے کہ میں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سوسائیٹی جو ہے ٹوٹلی برباد ہو چکی ہے لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں نے قرآن کریم اور سنت کو جو ہے نا وہ دین کو جو ہے نا پیچھے رکھ دیا ہوئے بلکل اور اپنا طرح طرح کی جو ہیں ایکٹیوٹیز میں پڑے ہوئے اور ظلیل و خوار ہو رہے ہیں جی جی اچھا کچھ لوگوں کے ذہن میں تو یہ بھی آ رہا ہوگا کہ تیرہ گھنڈے میں کس طرح یہ کر سکتا ہے کہ ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کلپ بھی آپ کا چل رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ نا میں نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا یہ میں نے صرف اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کیا بلکل تو میں یہ تو نہیں اس میں کہوں گا کہ اپنا جو ہے میں نے اس کی پرپر ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے تو یوٹیوب چینل پر پر پرپر جو میرا چینل ہے آنا اس پر اپلوڈ بھی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جس کو یقین نہیں ہے وہ الحمدلللہ اپنی یقین دہانی کرانے کے لیے مجھے بلوا کے الحمدلللہ سن سکتا ہے سبحان اللہ اچھا تیرہ گھنٹے میں تو آپ نے کر لیا کیا آگے مزید کیا تیاریاں جاریاں آگے مزید الحمدللہ جو میری کوشش ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا کاری ہونے کا ایوار جو ہے اس کے بعد صداتی اوار جو چند دنوں پہلے تاریخ جمیل کو دیا گیا ہے اس کے بعد امت مسلمہ کا سب سے بڑا کاری ہونے کا ایوار اس کے لیے یہ میرے پلانز ہیں کہ صورت الفاتحہ کے لیے سے لے کے صورت الناس کی سین تک جو ہے میں بینہ متشابہ اور بینہ گلتی کے الحمدللہ پورا قرآن میں جید تجوید و تقریم کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں اور ایک اور امسات میں میرا جس کے لیے میں نے بہت محنت کی ہوئی ہے وہ آئے میرا انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم ہے جو ہے وہ جوائنی کیا بات ماشاء اللہ کرکٹر بھی ہیں اللہ تعالی نے بہت اچھی گیم دی ہوئی ہے صحیح اچھا کتنی دیر ہو گیا اور ابھی تک کوئی چانس نہیں ملا اگر ملا ہے تو کم ملا اگر نہیں ملا تو کیا کہنا چاہیں گے چانس آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک جس کے پاس پیسہ ہے اور یہاں جس کے باپ نے کرکٹ کھیل لی ہوئی ہے اس کا بیٹا ہی کرکٹ کھیل سکتا ہے یا بڑی سفارش یا بڑی سفارش ہو تو الحمدللہ مجھے جتنی اللہ تعالی نے گیم دی ہوئی ہے مجھے بھی کئی دفعہ سفارش کے بارے میں بولا گیا اور الحمدللہ مجھے کئی لیگز وغیرہ جو ہے پاکستان میں جیسے رمضان کب ہو گیا رائزنگ سٹار یہ ہے ایسے سینئر ڈسٹرک پی جو ہے نام تھا میرا وہ بند ہو چکی ہے تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ الحمدللہ اگر میں کسی آٹ آف کنٹری میں چلا جاؤں نہ کھیلنے کے لیے تو الحمدللہ مجھے اتنا یقین ہے کہ میں ان کی ٹیم میں چند درسے کے اندر ہی میں جوائننگ کر سکتا ہوں لیکن پاکستان نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو یہ مسارہ کچھ جو ہے اپنا پاکستان پر ہی قربان کر دوں گا اور رہی بات سفارش کی تو میرا اللہ تعالی پر بہت بھاروسہ ہے اسی کے صدقے سے اللہ تعالی نے قرآن میں بھی اتنی عزت دی تو انشاءاللہ قرآن ہی کے صدقے سے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں بھی جوائننگ ہو جائے گی جی انشاءاللہ ہماری دعایں آپ کے ساتھ کہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی جائیں اور جی ناظرین میں یہ میسیج دینا چاہوں گا جو ہمارے سوشل میڈیا یوٹیوبرز جو دوسرے ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا نمبر نیچے چل رہا ہے کہ ان کو مزید پرموڈ کیا جائے کیونکہ یہ ایسا موجزہ ہے کہ تیرہ گھنٹے میں قرآن پاک ختم کیا ہم باقی بہت سی چیزیں لے کے آگے ان کو وائرل کرتے ہیں کہ جی شادی ہو گئی یا کوئی گانا گاتا ہے بچہ اس کو ہم وائرل کر دیتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں جو اسلام سے ریلیٹڈ ہیں اور دین سے ریلیٹڈ ہیں ان کو بھی پرموڈ کیا جانا چاہیے تو میں یہی درخواست کروں گا کہ ان کا نمبر نیچے چل رہا ہے ان سے رابطہ کریں ان کو مزید پرموڈ کریں اچھا آخر میں میرا یہ سوال کہ اگر رمضان کریم کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں آپ کی کیا تیاری ہے اس میں الحمدللہ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میرے مجھے ستنہ سال ہو گئے ترامیوں کو پڑھاتے ہوئے ہیں تو الحمدللہ میرا بھی اٹھاروہ مسلحہ ہے جس کی میں تیاری کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہے جہاں مجھے ستنہ سال ہو گئے وہاں میرا اٹھاروہ مسلحہ بھی انشاءاللہ وہ ہے حفیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ دین کے معاملے میں تو بہت آگے نکل چکے ہیں دنیاوی معاملات میں آپ کتنا دیکھتے ہیں دنیاوی معاملات میں الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم نے مجھے بہت سی چیزوں سے نواز آئے تو الحمدللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ میں پاکستانی ٹیم کو جوائن کر لوں گا تو انشاءاللہ آپ کو نا ایک کہلیں کہ جو پلیئرز کھیلیں ان میں سے سب میں سے جو ہے ایک ڈیفرنٹ چیز جو ہے میرے میں نظر آئے گی الحمدللہ میں پاورفل ہیٹر ہوں اور شاڈلی جو ہے رن اپ ہے میرا دو سے تین سٹیپ میں یہاں ہاتھ جو ہے چار سے پانچ ہوں گے اور میرا ون فورٹی تک پیس ماشاءاللہ ٹچ ہوتا ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ماشاءاللہ سے سی ایس کر رہا ہوں اور میرا ماشاءاللہ فائنل یہ چل رہا ہے صحیح اچھا اس کے علاوہ آپ کے کوئی کاروبار وغیرہ کاروبار جو ہے ماشاءاللہ سے میرے میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی بزنس میں نے ماشاءاللہ والی صاحب جو ہے وہ مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں بھائی بھی میرا بڑا خیار لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھ دے رو تو اس انہی کی لگن کی وجہ سے جو ہے میں آج جیسی بلکل الحمدللہ انہوں نے بولا ہوا کہ بیٹا قرآن میں جید ہی سارا کچھ ہے تو میں نے بھی یہی سمجھا کہ سارا کچھ یہی ہے آپ نے حفظ کتنی دیر میں کیا اور کم سٹارٹ کیا حفظ میں نے پانچویں کے بعد مجھے میرے والی صاحب نے جو ہے جو ایڈمیشن لے کے دیا مدارس میں تو آٹھ سال کے عمر میں جو ہے نا میں نے حفظ مکمل کر لیا تھا جب میں کیا مدارس میں تو کئی لڑکے تھے جو مو سینئر تھے جن کے چھبیس چھبیس پارے حفظ ہو چکے ہیں تو ما شاء اللہ وہ کہلیں کہ ابھی انتیس پہ تھے تو میں ما شاء اللہ حفظ کر کے وہاں سے جو ہے نا مکمل کر چکا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی نوال شاد ہیں جی مجھے فعظ قرآن کو کیا کہنا کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو حفظ کر کے اس کے بعد دھیان نہیں دیتے اور دنیا بھی معاملات میں لگ جاتی ہے میں صرف ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اللہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ یہ ہی ہمارے لئے ہدایت ہے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لئے عزت ہے اللہ کے رسول کے لئے عزت ہے اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں گے تو ان کے لئے بھی عزت ہے تو الحمدللہ میں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ میں قرآن کریم کو یہ نہیں ہے صرف ایسے ہی پڑھ لیا میں جب پڑھتا ہوں قرآن کریم کو اتنا پیار میں اس سے کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اسی کی وجہ سے میں آپ کے سامنے آج دیکھیں بیٹھا ہوں جی ناظرین آج ہمارے ساتھ حافظ محمد نمار صاحب موجود تھے جنہوں نے تیرہ گھنٹے میں قرآن پاک ختم کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا اور ان کا یہی کہنا ہے کہ میں کرکٹ بھی بہت اچھی کھیلتا ہوں کہ دین کے معاملہ میں تو آگے ہوں لیکن میں انٹرنیشنل ٹیم کو جوائن کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفارشات چاہیے ہوتی ہے پیسہ چاہیے ہوتا ہے لیکن جو عزاز انہوں نے حاصل کر لیا ہے ان کی دنیا میں بھی دنیا بھی سور چکی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بہت بڑا انام ہے حافظ قرآن کے لئے امید ہے آپ کو پروگرامات کا بہت پسند آیا ہوگا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان کو سراہیں اور ان کے جو ٹیلنٹ ہے جو انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے ان کو مزید سوشل میڈیا پر وائرل کریں اسی کے ساتھ مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ